منشہ جو ہے وہ اچھاؤں کے سنسار میں ہی جیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ منشہ کا سارا کا سارا جیون اچھاؤں سے بھرا ہوا ہم اچھا کی پورتی تو کرنا چاہتے ہیں پر اچھاؤں کو سمجھنا نہیں چاہتے پر اچھاؤں کو سمجھ دو لیں اب اچھاؤں کو نہیں سمجھتے ہیں اور اچھاؤں کی پورتی کرنا چاہتے ہیں تب یہ اچھائیں ہماری جیون کو ناشت کر دیتی ہیں دکھ سے بھر دیتی ہیں ادھارن کے لیے لو پتی ہے پتنی پتی کہتے ہیں پتنی سے سمجھو پتنی کہتی ہے تم سمجھو پتی کہتا ہے تم سمجھو اب ہم دونوں ہی نہیں سمجھ رہا تو پتی کہتا ہے سمجھو تو اس کی وہ اپنی اچھا کا دواب پتنی پر ڈالنا چاہتا ہے پتنی کہتا ہے تم سمجھو وہ اپنی اچھاؤں کا دواب پتی پر ڈالنا چاہتا ہے ہم اچھاؤں کو سمجھ لینا اور اچھاؤں سے ہم جڑ جاتے ہیں اتنا گہرے جڑ جاتے ہیں جیسی کی وہ اچھا میں ہی ہوں تم میری بات کیوں نہیں مان رہے میری بات کیوں نہیں مان رہے تو دونوں ہی دوسری کو کہتے ہیں تم میری بات کیوں نہیں پتا بھی وہی کہتا ہے سماج بھی وہی کہتا ہے ایمپلائر بھی وہی کہتا ہے تو گہرائی سے اگر ہم ان اچھاؤں کو سمجھ لیں قدھی کے دوارہ ہم اچھاؤں کو سمجھ لیں اور پھر اس کو ایک دشار دیں تو اب اچھاؤں میں پہلی بات سمجھنی ہے کہ اچھائیں یا تو یہ ہمیں ہمارے پورے جیون کو نشٹ کر دیتی ہیں دکھی کرتی ہیں ہمارے پریوار میں بھی دکھ لاتی ہیں پروفیشن میں بھی دکھ لاتا ہے اور پورا جیون ہمارا دکھ سے جاتا ہے ایک تو اچھاؤں کا یہ سنسار ہے دوسرا اچھاؤں کو کیسے ریگولیٹ کرنا ان اچھاؤں کو سمجھ کر ہمیں ان اچھاؤں کی پورتی کیسے کرنی جسے کی جیون میں آنند بھی بنا رہے جسے کی جیون میں پرتیچھن شانتی بھی بنی رہے یہ اچھاؤں کی سمجھ ہونی چاہیے تو مکھتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یدی اچھاؤں کے پیچھے ہمارے من میں ہلکی اچھا یہاں کرشن کہتے ہیں تو ہمارے من میں اچھا اتپن ہوئی اور اس اچھا کے فل کے اوپر میرا دھیان ہے چوبیسوں گھن تھے تو جیون میں ہمیشہ یہ دکھ لائے گی اور دوسرا کارن ہے دکھ کا کہ اہنکار وش ہم ان اچھاؤں کی پورتی کرتے ہیں دیکھو میرے پاس کیا نہیں ہے تو اس میں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سندر پتی یا پتنی بھی ہمارے لیے ایک وسطو بن جاتی دیکھو میرے پاس کیا نہیں ہے سندر پتی ہے یا سندر پتنی ہے یا سندر بچہ ہے اور یہ تو بات چلو تھوڑی سی ماننے لائک ہو گئی کہ وہی سندر گھر ہے کار ہے تو ہم اپنے جیونت وسطووں کو بھی بیقتی بنا دیتے ہیں وہ وسطو بنا دیتے ہیں اتنا گہرہ اہنکار کا پر بھاو اور اگر اچھاؤں کی پورتی میں من کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہیں خلقی اچھا نہیں ہے اور اہنکار کا بھاو ہے کام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں دھیان ہمارا کہاں ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام پر پوری ایک عدرتہ ہے تو جیون میں ہمیں کرم کا سدھانت سمجھ میں آئے گا کرم یوگ سمجھ میں آئے گا اور ایک اور بات گھٹی ہو جائے گی پریشنی یہ کہتے ہیں کہ جو بیفتی بینا فل کی اچھا کیے ہوئی اور اہنکار کو ہٹا کر کرم کرتا ہے کوئی بھی کرم پریوار میں بیویسائی میں جیون کے پریویسائی میں بینا فل کی اچھا اور بینا اہنکار کی جو کرم کرتا ہے اس کو کرشنے کہا ہے کہ وہ سنیاسی ہے وہی کرم یوگ جانتا ہے اور وہی سنیاسی ہے تو اس کو گہرائی سے ہمیں سمجھنا ہوگا سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ چھا بلا کیا ہے تو ہمارے گروہ نے یہ کہا کہ چھے رپو ہیں چھے شترو ہیں ان چھے شترووں میں سب سے پہلا شترو ہے اچھا دوسرا ہے اچھا کے قارن گاڑی آگے بڑھتی ہے اچھا لاتی ہے کروہ یا انگزائیٹی یا تناب ہمارے من میں اچھا کی پورتی نہیں ہوئی تو تناب اچھا کی پورتی ہو گئی تو لوگ لوگ کس بات کا کہ یہ وستو ملی اس سے مجھے آنند ملا تو من کے اندر یہ بھاو لگتا ہے کہ جیسے آنند اس وستو یا بیپتی سے ملا تو یہ بھرم ہے اس آنند کسی وستو یا بیپتی سے نہیں ملتا اور نہیں ملا تو تناب ہے کرود ہے وہ کس لیے ہے کہ دیکھو اس وستو میں آنند تھا وہ نہیں ملا اسی لیے میں تناب میں تو چوتھا جو شترو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھرم ڈیلیوزن مایہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ چار شترو ہو گئے اب دھیان دو کہ ہماری گاڑی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے کہ آج ہم ارے یہ ریسٹورنٹ میں گئے اور یہ کیا ہے یہ پنیر مکھانی بڑا بنہا ہوا ہے تو اگلی بار بھی مان میں من میں اچھا ہوتی ہے کہ دوبارہ جائیں اب دوبارہ گئے تو اچھا کی پھر پورتی ہو گئی تیسری بار گئے تو اچھا کی پھر پورتی ہو گئی تو ایسے تو اس کے کارن ہمیں دیکھ ہمیں لگتا ہے کہ دیکھو ہم جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو گیا تو لوگ کا ایک روپ ہو گیا کہ لوگ اگر پورا ہوتا رہا تو اہنکار آ جاتا ہے یہ پانچمہ شکترو اور اگر یہ لوگ پورا نہیں ہوا تو کیا ہوتا ہے تو ہمارے من کے اندر گھرنا آ جاتی ہے جیلیسی آ جاتی ہے تو اسی جیلیسی کو کہتے ہیں مات سجے تو اچھا کرود لوگ بھرام اس کو موہ کہتے ہیں بھرام کو موہ پھر مد مد کا مطلب اہنکار آ گیا اور مات سرے کا مطلب ہمارا جیلیسی آ گئی دیکھو اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں کیونکہ لوگ کی پورتی نہیں لوگ کی پورتی نہیں تو چھے شکترو اس پرکار سے ہمارے جیون میں کام کرتے ہیں اب ایک بات اور گہرائی سے سمجھ دی ہے کی مین جو قارن ہے مکھے جو قارن ہے وہ ہے کام اس کو کہتے ہیں نا کام کرود لوگ موہ مد مات سرے تو باقی کے جو پیچھے پانچوں ہیں اچھا کو چھوڑ کے کام کو چھوڑ کے وہ کام کے کارن ہی پیدا ہوئے تو مین جو شکترو ہے وہ کام کے کارن ہی پیدا ہوا ہے کام جیسے کہ کام کی پورتی ہوئی تو لوگ تو لوگ پیدا ہو گیا کام کی پورتی نہیں ہوئی تو کرود پیدا ہو گیا تو کام کے کارن ہی پیدا ہو گیا تو کام کی پورتی نہیں ہوئی کرود آیا کرود میں ہم نے کیا محسوس کیا کہ دیکھو جو میں چاہتا تھا آنند وہاں پر ہے وہ نہیں ملا تو بھرم آ گیا لوگ کی پورتی ہوئی تو بھی بھرم آ گیا تو بھی کام کے کرن آیا اب لوگ بار بار پورتی ہو رہا ہے تو اہنکار کس کے کرن آیا اسی کام کے کرن آیا اور جیلیسی اور ہیٹریٹ کس کے کارن آئی وہی کام کے بارے پر اب یہ پرشن اٹھتا ہے کہ بھائی دیکھو جیون جو ہے ہمارا پورا کام سے ہی بھرا ہوا ہے چانس ریسٹ روم جانا بھی تو کام ہے پڑھنا بھی تو کام ہے سننا بھی تو کام ہے ستسنگ کرنا بھی تو کام ہی ہے دوسرے کاموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پیلال کی کام واسنہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کام واسنہ کی ترفتی ہو گئی یہ سب چھوڑ دیں تو جیون میں کام کے بینا تو ہمارا جیون ہی سنبھل دی آفیس جانا ہے صبح اٹھنا ہے ناشتہ کرنا ہے دیکھو تو ہم نے گروہوں کی اس وانی کو ٹھیک نہیں سمجھا کیا ٹھیک نہیں سمجھا دیکھو کھنا کھایا پھر سو گئے جو اتنی ساری اچھائیں تو ہم نے کیا سمجھا ہے جب وہ گروہ لوگ کہتے ہیں جو صحیح گروہ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ڈیزائر جو ہے کام جو ہے دو طرح کے دو طرح کے کام ہوتی ہیں دو طرح کے اچھائیں ہوتی ہیں جیسے کی ایک اچھا ہے کی جس میں کی کسی پرکار کے کروڑ کی لوگ کی موہ کی مد کی مات سریکی کا جنم نہیں ہوتا ریسٹ روم جانا ہے ناہانا ہے کھانا ہے بریک فاسٹ کرنا ہے ایسا کمانا ہے تو ایسی اچھائیں جس سے ہمارے من میں تناب نہیں آیا ہم نے اپنے پریوار کو تناب نہیں دیا ہم نے اپنے سماج کو تناب نہیں دیا اور ہم نے اپنے دیش کو تناب نہیں دیا ایسی اچھائوں کی پورتی ضروری ہے کرنی ہی چاہیے تو ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اچھائیں جو ہیں اچھائوں کو مار دو اچھائوں کو نیانترن کرو اچھائوں سے اوپر اُڑ جاؤ کیسے بھی اکتی اچھائوں سے اوپر اُڑ جاؤ بینا اچھا کے تو ہم کوئی کرم کر ہی نہیں سکتے اور جیون بینا کرم کیے رہے نہیں سکتا تو جیون اور اس کرم کے پیچھے اچھائیں ہی ہیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ایسی اچھائیں جو سوابھاوک ہیں جو سوابھاوک ہیں جس سے ہمیں سویم کو پریوار کو دیش کو راستر کو پورے سنسار کو کسی بھی پرکار کا نقصان نہیں ہوتا دباب نہیں آتا من کے اوپر کسی پرکار کی بیتھا نہیں آتی تو ایک تو اچھائیں یہ ہو گئی اور دوسری ایسی اچھائیں ہو گئی جس جو کی یہ پورا ورتل بناتے ہیں کام کرود لوگ محمد مات سرے اگر یہ سرکل میرے من کے اندر بن رہا ہے تو ایک دم جاگ جانا چاہیے کیوں نہیں سنتی ہو ارے نا سننے تو اور اچھا ہم سوتنس رہیں جیون میں یہی تو کھیل اسی کو تو سمجھنا ہے کہ اگر نہیں سن رہے ہیں تو وہ ورتل شروع ہو گیا نا ہم نے نہیں سننے کا کیا آرچ لیا وہ اہنکار سے آیا نا تو اہنکار کہاں سے آیا کسی نے کسی اچھا سے آیا ایسی اچھا جو میں دواب ڈال کر منوانا چاہتا ہوں اور اسی کرنے اہنکار آیا اب ہم اہنکار میں پسے رہے تو اچھا کی پورٹی تو ایک تو نہیں ہوگی اور یہ ورتل بن جائے گا کام کرود لوگ محمد مات سرے اب وہ دوسری طرف لوگ کی اچھا بریک فاسٹ لگاو جی بریک فاسٹ میں جو آیا ایشور کا دھن نواد کرکے ہم نے کھا لیا اب اس میں یہ ورتل نہیں بنا اس میں یہ چھے شطروں کا شطروں نے ہمارے من میں واس نہیں کیا اچھا آفیس جانا ہے تو آفیس کتنے بجے جانا ہے آٹھ بجے چھے بجے اچھ گئے ناہ دوکے تیار ہو گئے بریک فاسٹ بھی تر لیا کم سے کم پندرہ منٹ پہلے ہم نشچن تو ہو جائیں کہ پندرہ منٹ پہلے مجھے آٹھ بجے چلنا ہے گھر سے پونے آٹھ بجے ہم تیار ہو گئے وہ ورتل بنائی کوئی اچھا ایسی بنی نہیں منور ہمارا شانتی رہا دیکھو نہ نہیں کی اچھا تو نہانا پرتی دن نہانا ہمارے گروہ دیب دو بجے اٹھ کے نہ لیتے تین بجے بیٹھ جاتے تب ہی ان سے پریڑ نہ ملی میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا تو شروع میں نہیں سمجھ میں آگا پر بعد میں آج وہی سارے تین پونے چھار بجے اٹھے آتے ہیں اب نہانا دھوکے پھر بیٹھ گئے دیکھو تو نہانے کی اچھا اگر ہے تو اس کی وجہ سے تو وہ ورتل نہیں بنانا اچھا چھے شطروں نہیں بنیں ہمارے من کے اندر نہیں آئے تو یہ بڑا کلیر سمجھ لینا ہے کہ ایسی اچھاؤں کی پورتی ایک تو نقصان نہ ہو کس کو نہ نقصان ہو کہ میرے جیون کو نہ نقصان ہو ایسی ساری اچھاؤں سماج کو نقصان نہ ہو راشتر کو نقصان نہ ہو پورے وشو کو نقصان نہ ہو ایسی اچھاؤں کی پورتی میں کوئی سمجھا نہیں ہے کوئی سمجھا ہے اور ایسی اچھاؤں کی پورتی جس سے کی مجھے تو فائدہ ہوئی رہا ہے پریوار کو بھی سماج کو بھی پراشت کو بھی کیوں لاغ ہو رہا ہے کیوں لاغ ہو رہا ہے کی میں شانتی میں جیون بیتیت کر رہا ہوں تب ہی تو ہم سرچ سنگ سن رہا ہیں تب ہی تو ہم ان سردانتوں کو سن رہا ہیں تو مجھے لاغ ہو رہا ہے تو جس سے کی ایسی چیزوں سے میں پریوار میں سماج میں بچ رہا ہوں جس سے کی سماج اور پریوار کا کسی بھی طرح سے نقصان ہو ہو تو دو پرکار کی دوسری پرکار کی ایسی اچھائیں جس میں کی تورنت ابھیمان آ جاتا ہے بھرم آ گیا جیلسی آ گئی گھرنا آ گیا دویش کا بھاو آ گیا اور کروڈ آ گیا یا کروڈ آ گیا تو ہم اس کو کہتے ہیں من میں ہمارے من کے اندر ہمارے بیتھاگ کسی بھی پرکار سے انگزائیٹی کہو انگر کہو آج کل ہم اسی کو انگر اور انسائیٹی ہم کہیں گے اور تو اب ایک بات اور سمجھ دی ہے کہ جیون سب جو اچھاؤں کا ہی سنسار ہے کرم کرنا ہی پڑے گا بینا کرم کے جیون چلے گا سونا بھی کرم بات کرنا بھی کرم تو بینا کرم کیے تو ہم رہ نہیں سکتے اور کرم کے پیچھے اچھائیں ہیں تو اب اس سمجھا کو کیسے سلجھائیں تو سلجھانے کے لیے پھر ہم کیا کہتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں ہمارے گرو دیو سب کہتے ہیں کہ پہلے اچھاؤں کو سمجھنا ہے کہ اچھائیں کیا ہیں اور اچھاؤں کی پورتی کون کون سے ینتروں سے ہوتی ہے یعنی کون کون سی چیزیں ہیں بستویں ہیں جن سے اچھاؤں کی پورتی ہوتی کہ میری اچھا کی میری اچھا ہے کیا ناشتہ کرنا ہے تو کس نے کہا بدھی نے کہا تو بدھی ینتر ہے من نے پھر اس کو پکڑا کہ ہاں چلو ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جاؤ چیر پہ بیٹھ جاؤ تو من بھی ینتر ہے تو من کے بعد پھر ہمارا شریر ینتر ہے اور اندریاں ینتر ہیں اندریاں دیکھے گی نا پلیٹ یہاں ہے ٹیبل یہاں ہے چیر یہاں ہے تو گیان یہ اندریاں ہیں اور کرم اندریاں ہاتھ اور جیو نے اس ناشتے کو کیا تو ہمیں یہ جاننا ہوگا یہ سارے کے سارے ینتر جو ہیں وہ کون کون سے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس آئیو میں یہ ینتر صحیح رہتے ہیں ایک اور ادھارن کے لیے کہ چھوٹے بچوں کو ٹافی پریئے ہیں چھوٹے بچوں کو ٹافی پریئے ہیں اور مان لو کہ ہمیں جو ہے پنیر مکھانی بڑی پریئے ہیں ہماری عمر ایسی ہے تو اب ہم پنیر مکھانی اس دو سال کے بچے کو دیں کہ یہ لو ٹافی نہیں لینی روے گا یہ اس کی اچھا ٹافی کی ہے میٹھا کھانے کی ہے تو اب کیا تیسرا کیا ہوا کہ یہ جو ینتر ہیں ایک یہ جیون میں بدلتے رہتے ہیں شریر ینتر جیسے ادھارن کے لیے اسی سال کا شریر اس سمیت چھائیں الگ ہیں دو سال کا شریر اس سمیت چھائیں الگ ہیں اسی پرکار ہم اسی سال کے ہو گئے تو من اور بدھی میں بھی بدلاب آتا ہے اندریوں میں بھی بدلاب آتا ہے تو یہ بھی بات سمجھنی ہے کی کون کون سے ینتر ہیں اور جیون کی کون سی عوض تھا ہے ہیں لوگ جو ہیں مرتے سب سیہا پہ پڑے ہوئے ہیں دیکھو میں جو ہے یہ سب نہیں کر پایا بیٹا تم یہ سب کر لینا مرتے مرتے بھی کام واسنہ کی اچھا بنی رہتے ہیں تو اس گتھی کو اگر ہم گہرائی سے سمجھ لیں کہ یہ انتر جو کام کر رہے ہیں ہمارے جیون کی کون سی عوض تھا ہے تو اور اس عوض تھا میں ہمارے من میں کون کون سی اچھائیں پوری اچھائیں اگر اس کا پورا خاکہ ہمارے سامنے سپشٹ ہو جائے تو جیون میں تناب کی ضرورتی جائیں ایک مطر ہیں ڈائیابیٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ تو ابھی پچھلے مہنے ملے کہنے لگے رزگلے کھا رہے تھے اسی سے ہم یوٹیوب پر اس پہ بات کر رہے تھے گوگل پہ تو میں نے کہا تم بھائی یہ کیوں کھا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں اس کے بعد چاہتے ہیں اے تم ساٹھ سال کے ہو پچھلے چالیس سال سے ڈائیابیٹیز ہے پھر بھی رزگلے کھا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ دو گولی کھاتا ہوں دو اور کھا لوں گا تو وہی چکر شروع ہو گیا نا وہ چھےوں کا چھے شتروں کا کام کرو دلو محمد مدسر تو یہ ہمیں جیون کو ختم کر دے گی پھر ہم کہیں گے کہ نہیں دیکھو بھگوان نے ہمیں پتہ نہیں کس طرح سے کیا دکھ دے دیا تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا جیون کی اچھائیں ہمارے جیون کا کون سا استر ہے کون سی عمر میں ہم جی رہے ہیں یہ سمجھ لیں تو اگر اس عمر کا پتہ لگ جائے اور اس اس سمیں کون سی اچھائیں ہیں یہ پتہ لگ جائیں اور وہ اچھائیں جو ہمارے لیے لابکاری ہیں سماج کے لیے لابکاری ہیں تو تناب کی ضرورت نہیں رہے گی تو اب اس بات سے ایک پرشن بھر کے آتا ہے کیا ہمارے پاس چناؤ ہے کیا ہم ان اچھائوں کا چناؤ اپنی عمر کے حساب سے اور اپنے شریر من بدھی یہ جتنے بھی ینتر ہیں ان کے حساب سے کر سکتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو ان سارے پرشنوں کا دوسری طرف کیا ہم اتنی ساری جو ان انت اچھائیں ہیں کیا ان انت اچھائوں کی کیٹیگری بنا سکتے ہیں کیا ہم ان کو ایک کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سمیں اس اچھا کی ضرورت ہے اور اس سمیں اس اچھا کی ضرورت نہیں سیدھی سی بات ہے کہ رات میں دس بج گئے تو سونا ہے اب اس سمیں بھی اگر ہم اٹھ کے کچن میں چلے جائیں کھاناونا بھی کھا لیا ہے تو اس کا مطلب ایسی اچھا ہے میں پریشان کرے گی دکھی کرے گی پتی پتنی مانی نہیں رہے پتہ نہیں مان رہے تو ہم دیکھیں کہ کیا نہیں مان رہے ہماری جو اچھا ہے وہ صحیح ہے پر دوسرا نہیں مان رہا تو ہم کیا کریں تو ایک منوانے کی کر کوشش کریں گے تو وہی چھے شطروں میں فس جائیں پھر دکھی ہو جائیں اور دوسرا اب پائے ہے کہ یکتی سے کیسے منوانا تو پہلے ٹھوک ٹھاک کے دیکھ لیا کہ یہ بات صحیح ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کیسے ابھی بیقتی کریں اور اس ابھی بیقتی میں دھیان رکھیں جروری نہیں ہے کہ یہ اچھا کی پورتی ہو جائے تو ہم اچھا کے پورتی فل کے اوپر دھیان نہیں دینا یہ ہی تو کرشنے کا اچھا کے اوپر پورا فوکس کرم کے اوپر کام کے اوپر بیقتی کے اوپر اور اہنکار بھی نہیں ہو تو مطلب یہ ہم سے جیون جیاں پہلے پرشن کا اتر تو ہم نے دے دیا کہ ڈیزائر کیا ہے اب دوسرا یہ ہے کہ یہ ینتر کون کون سے ہیں جن سے اچھاوں کی پورتی ہوتی ہے تو سب سے پہلا شریر سب سے پہلا تو شریر ہی اس شریر کے دوارہ ہی تو اچھاوں کی پورتی ہوتی ایک مکتی کی بھی اچھا ہوتی مکتی کی بھی تو اچھا ہی ہے آنند کی بھی تو اچھا ہے اپنے اندر آنند کی دھیان میں سفل ہونا بھی تو اچھا ہے تو ہم سے جو اوپر کہے جاتے ہیں جو دیوی دیوتا جن کا شریر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ آنند میں ہی رہتے ہیں پر مکتی نہیں ملے گی کیونکہ مکتی کی اچھا اس مانو شریر میں ہی ہوتی ہے برم کو پانے کی آنند کو پانے کی تو ادھارن سے یہ بات سمجھائیں سمجھائے گئی ہے تو پہلا ینتر ہے ہمارا شریر اب اس شریر کو دیکھیں پیدا ہوتا ہے تب بلکل انکانشس پتہ ہی نہیں لگ کہاں ہے شریر کم سے کم جانور لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہوئے دو منٹ میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے پتہ لگ گیا کہ ماں کہاں ہے ماں کی طرف دھوڑے دودھ پیلے ہماری ماں تو اپنا ستن جو ہے ہمارے موں میں ڈالتی ہے تب کہیں پتہ لگتا ہے کی دودھ بھی نہ جانور تو بچے دوڑتے ہیں ماں کی طرف ہماری ماں ہماری طرف دوڑتی ہے جیون کو بچانے کی دیکھو پہلی کیا عوض تھا پھر جوان ہو گئے تو اس سمیں ہماری اچھائیں الگ پھر بڑے ہو گئے تو اس سمیں ہماری اچھائیں الگ اچھائوں کی بات نہیں ہم ینتر کی بات کریں تو ینتر کی بات کریں تو شریر بچپن میں پھر دھیرے دھیرے اوپر اٹھا اس کے اندر ارجا بہت زیادہ بڑھی تو ویگیان بھی یہ کہتی ہے کہ 35-40 سال کے بعد جو کیٹابولزم ہے یعنی شریر کو نشٹ کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ بڑھ جاتی اسی لیے ہم بڑے ہوتے چلے آنے اسی لیے اسی سال کے بڑے کو ہم کہیں کہیں تو دو منٹ میں سو میٹر کی دور لگا پانچ کلومیٹر جاگنگ کر تو نہیں کر پائے گا نا شریر کی عوض تھا چاہے اچھا اس کے اندر ہو ایسی اچھا ہو تو شریر جو ہے کی کس طرف گتی کرتا ہے دھیرے 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 پورے وکاس پہ آتا ہے پوری شکتی میں آ گیا شکتی بھی ہے سفورتی بھی ہے ارجا بھی ہے پھر ڈھلان کی طرف جانے لگتا ہے اور یہ شریر جاتا ہے جس کو بھی ہم رتیو کہتے ہیں پہلا شریر پہلا ینتر باہر سے دوسرا ینتر کیا ہے ہماری گیان اندریاں بھئی اچھا کسی بھی وسط کو پانے کی ہوگی جبکہ یہ اندریاں گیان لیں گی نا اسی لیے اس کو گیان اندریاں کہتے ہیں انسٹرومنٹس آف نولیز گیان کے باہ ینتر یہ میں نے رضی اللہ دیکھا تو آنکھوں سے دیکھا نا تب ہی تو من میں اچھا اتپن ہوگی من بدھی کو کہے گا بدھی کہے گا یہ رضی اللہ ہے میٹھا ہوتا ہے کھانے کھاؤ گے تب تمہیں سواد پتہ لگے گا ایک بار کھایا تو بدھی کو گیان ہو گیا اب اس بدھی کو جب گیان ہو گیا تب پھر کھانے کی اچھا اتپن ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ دیکھو پھر اس کو جڑو شترو آ گیا پھر کھانے کی اچھا ہوئی تو لوگ آ گیا لوگ کس لیے آیا کہ اس سے آنم نہ ملا تو بھرم آ گیا ہاں وہی کام کروڈ لوگ موہ بھرم مد مات سرے تو کیا میں ایلرٹ ہو سکتا ہوں اس کی چرچہ ہم باد میں کریں گے تو پہلے ہم ینتروں کی بات کر رہے ہیں تو اندریان اندریان پانچوں اندریان اور پانچ کرم اندریان اب دھیان یہ دینا ہے یہ بھی ینتر ہے اندریوں نے تو گیان لے لیا نا رضی اللہ کا اب یہ پانچوں کرم اندریان کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو اچھا کی پورتی نہیں ہوگی بھئی جیب ہی نہیں کام کر رہے ہیں جیب میں سارے سواد ختم ہو گئے ہیں مان لوگ رضی اللہ کے میٹھے میٹھا لگتا ہی نا تو اچھا کی پورتی کہاں سے ہوگی دیکھو ہم اس پر وچار کر رہے ہیں کہ یہ چھاؤں کا سنسار جیون میں اس کو اس پرکار سے سمجھیں کہ جیون میں یہ چھے شتروں نہ آ پانے اچھائیں ہیں ہمارے اندر اچھائیں رہیں پر ان اچھاؤں کو چھے شتروں نہ پکڑ پائیں جسے کی جیون میں شانتی فریم گیان آرند بنا رہے ہیں تو اس کو سمجھتے سمجھتے ہم اس بات پہ آئے کہ آخر ان اچھاؤں کی پورتی یہ انتروں کے دوارہ ہوتی ہے تو شریر پہلا یہ انتر ہے پانچ گیان اندریاں جسے ہم گیان گرہن کرتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سگند بہت بڑی ہے اس چیز کی تو پھر من میں بس یا تو من کہاں جائے گا ان چھے شتروں کے ساتھ جائے گا یا پھر بدھی کے دوارہ بدھی بھی انتر ہے تو بدھی کے دوارہ پہلے وہ چناؤں کرے گا تو دو باتیں ہوں تین باتیں ہوں شریر گیان کے انتر جس سے ہم وستو کا گیان لیتے ہیں اور کرمیندریاں جس کے دوارہ کوئی شاید بیماری اگرہ چلی تھی ڈلی میں کوئی جس میں کی مستشک میں بیمار مستشک میں مستشک میں کچھ گھڑ بھڑ کے کارن بیمار ہو جاتے تھے اور وہ مہینوں بھر جو ہے ہسپیٹل کے چکر لگانے پڑتے تھے یا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں تو ایک سو دو ایک سو تین بکھار جب تھا میں ایک دو بار ملنے گیا میں نے پوچھا کی اس سمیں کیا کام باعثنا کی اچھا ہوتی ہے اس سمیں کون اچھا کرے گا ابھی تو جیون کو بچانا جیسے ابھی تمہارے ساتھ ہوا کرونا ویرس دونوں الگ 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 کمروں میں سو رہے ہیں دیکھو پہلے پرشنی آتا تھا کی کیا کریں سر کتنا کریں کیسے کریں اب تو نہیں نہیں ابھی تو وہ بات ہی نہیں اس میں کیا بات آتی ہے اور جا کیا وہ شکتی ہے اور جا ہے جس کے دورہ میں اچھا کی پورتی کر سکوں اب میرے من میں میرے اندر تو ارجہ ہے ہی نہیں بہار ارجہ ایک کروڑ روپے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک کروڑ بے بیکار ہیں ارجہ میرے اندر تو ہو وہ ارجہ میری کرمیندریوں کو ارجہ دیں گے نا شریر کو ٹھیک رکھیں گے نا اسی کو ہم پران کہتے ہیں وہ پران جس کے کی پانچ پران ہوتے ہیں اور دس پران مل کے ہمارے ہارٹ کو ٹھیک رکھیں گے سرکولیٹری سسٹم کو ٹھیک رکھیں گے شریر کے اندر ریلیکسیشن رکھیں گے ایسی عوستہ میں ہی تو کسی اچھا کی پورتی ہوگی تو ارجہ بھی ایک ینتر ہو گیا ہے فیزیولوجی ہے بائیو کیمسٹری ہے یہ ساری یہ ساری ارجہ پران کے دورہ نردھارت ہوتی ہے اب اس کے اوپر ایک اور ینتر ہے من من ٹھیک رہے من بھی ینتر کے روپ میں کام کرتا ہے اگر من ٹھیک رہے تب ہی اچھا کی پورتی ہوگی اب گئے تم کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا تھالی منگائی اور اس تھالی میں آ گیا کئی مکھیاں تھی من نے کہا یہاں کھانا ہی نہیں اب سے یہاں بھوجن نہیں تو من کئی بار موڈ اپسٹ ہو جاتا ہے تو من کو بھی ٹھیک رہنا ہوگا نا اچھا کی پورتی کے لیے جروری نہیں ہے کہ من چوبیس گھنٹے ٹھیک رہے اور اس کے بعد ایک اور ینتر ہے بدھی بدھی انتر بھی ہے بدھی چھناو کرتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو سارے ینتر ہو گئے دیکھو شریر 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 جو ہے پہلے اوپر اٹھے گا بیس پچھس تیس پیتس چالیس پچاس سال تک پورا اور اس کے بعد ڈھلان اندریوں کی بھی وہی استھتی ہیں اندریاں اب نہیں پوری پیک پر آئیں کیونکہ اندریاں شریر کے ساتھ ہیں تو وہ بھی ڈھلان پر کرم اندریوں کا بھی وہی حال بچپن میں بیقتی پچاس کلومیٹر دور سکتا ہے اسی سال سال کے عمر میں ایک تو بھی نہیں چل سکتے وہ پورا شریر ڈھلان پر اور جا کی کیا عوض تھا ہے اور جا کی بھی وہی عوض تھا ہے پر جناو ہے ہم اس اور جا کو بنائے رکھ سکتے ہیں کیسے شریر تو ڈھلان پر ہے اور جا کو ہم چرم سیما تک رکھ سکتے ہیں یہ چناؤ ہمارے ساتھ اگر یہ ارجہ ان اچھاؤں کی پورتی میں چلی گئی جہاں پر یہ چھے وڑتل بنتے ہیں اگر ارجہ کو اسی میں جوڑ کے رکھیں گے تو تیس چالیس پچاس سال کے بعد یہ ارجہ ہمیں واپس دوبارہ نہیں ملتی ہے اس ارجہ کو بنائے رکھنا ہے تیسرا من کے ساتھ بھی وہی من کو لگا دو ان شہ شتروں میں تو من بیکار من من کو اٹھا لو ان شہ شتروں سے تو من اوپر اٹھے ویکاس کی طرف شریر کے پاس چوئیس نہیں ہے من کے پاس چوئیس ہے ارجہ کے پاس چوئیس ہے اور بدھی کے پاس بھی چوئیس ہے یہ دیکھیں تو یہ ینتروں کی کہانی ہم نے اس دھن سے سمجھی اب یہ دیکھنا ہے کہ جیون کی کونسی عوستہ میں کون کونسی چھاؤں کی پورتی ہونا ہمارے جیون میں آنند لاسکتی ہے پریم اور گیان کو بڑھا سکتی ہے اسی سال کے بڑھے میں وہ بھی تو ویکتی ہے اس کے اس کی اچھا ہوئی چنے کو چبانا ہے تو دانت ہی ٹوٹ جائیں گے دانت ہوں گئی چنے کہاں سے چبانا تو ہمیں سنتولن بنانا ہے کہ کونسی اچھا جیون کے کونسی ستر میں ہونی چاہیے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جو چالیس چرن ہیں سادھنا کے جو چالیس سٹیپ ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کون کونسی سٹیپ ہیں جس سے کہ ہم اپنے پورے جیون کو سادھنا میں بنا سکیں باہر نہیں کچھ بدلنا ہم جس بیو سائے میں ہیں وہ کرتے رہے ہیں جس پریوار میں ہیں وہ کرتے وہ اس کا دائیت تو نبھاتے رہے ہیں اور اس دائیت کو نبھاتے نبھاتے وہ چالیس کونسی سٹیپ ہیں کونسی سوتر ہیں جس سے کہ ہم جیون میں سمن وی شانتی پیم گیان آمند لگا سکیں اور گرہست جیون میں ہی ہم سنیاسی کا جیون جی سکیں اندر سے سنیاسی کا جیون اسے میں نے براتا تھا نا کہ یدی من کے اندر کسی بھی کرم کو کرتے سمیں اچھاؤں کے فل کے پرتی اگر ہمارا من نہیں ہے تو کچھ کرنا نہیں ہے جو ہم کرم کر رہے ہیں وہاں پر فوکس کرنا بس وہیں پر ہی دھیان ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اور اہنکار نہیں ہے کرم کرتے سمیں تو کیا ہوگا ہم کرم یوگی ہو گئے ہم کرم سنیاسی ہو گئے تو اب ہمارا پرشن یہ ہے کہ جیون کی کونس کونسے ستر ہیں جس میں کون کونسی چھاؤں کی پورتی ہو سکتی ہے ہونے چاہیے اپواد الگ ہے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تم نے سنا ہوگا دھرم ارث کام موکش چار پرشارت ہیں تو پورشارت کا کیا مطلب کرم کرنا منشع کو کرم کرنا ہے تو کرم کس پرکار کرنا ہے دھرم ارث کام موکش تو پہلا دھرم کا کیا مطلب ہوا دھرم کا مطلب یہاں پر یہ سمجھے ہے آج کل کے جیون میں وہ گیان ہمیں ملنا چاہیے کونسا گیان جس کے دورا اس پورے جیون کو ہم شانتی پوراک آنند پوراک جیس سکیں تو ہمیں ان ستروں کو سمجھنا ہوگا وہ گیان لینا ہوگا اسی کو ہم دھرم کو پریبھائشہ میں رکھ سکنے دھرم کا ایک اور مطلب ہے کہ اپنا سو بھاب ایسی وستو جو ہمیشا ہمیں دھارن کیے رہتی کونسی وستو دھارن کیے رہتی وہ سچی دانند وہ بھرم وہ ایشور وہ ہمیں چوبیس گھنٹے دھارن کیے رہتا ہے تو جب وہی وستو نیچے اتر کے آتی ہے بدھی اور من کے ستر پہ اتر دھر کے آتی ہے تو کئی سے دھانتوں کو ہمیں جیون میں اپنانا ہوتا ہے ان ستروں کو اپناتی ہوئے ہم جیون کو آسانی سے جی سکتے ہیں بس اتنا دھرم ہو گیا دھرم کے بعد کیا کہا ہے کہ ارث ارث کا کیا مطلب ہے دھن کسی بھی پرکار کا دھن ہو تو دھن اوپارجن کرنا تو دھن اوپارجن کرنے کا کیا مطلب ہوا کی جیون میں جو ہم کرم کریں گے تو اس کا پرسکار تو ہمیشہ ملے گا کرم جس بھاو سے کریں گے تو یہاں پر یہ بات ہمارے آدھونیت جیون میں یہ بات آتی ہے کہ اب دوسری جو ہے اچھا گیان ہم نے پراپٹ کر لیا گیان پراپٹ کر لیا کس کا گیان پراپٹ کیا دو چیزوں ایک باہر سنسار کا اور ایک آنتر ایک سنسار کا باہر سنسار میں کیا آگیا یہ سنسار کونسی کرنی ہے جوب کونسی کرنی ہے کیریئر کیسے بنانا ہے فیملی پریوار میں کیسے رہنا ہے سمائز میں کیسے رہنا یہ باہر گیان اور آنتر ایک گیان کہ ہم کون ہیں جیون کا واسطہ وے قدیش کیا ہے یہ دھرم سے آگیا وہ گیان ہم نے پراپٹ کر لیا اسی لئے کیا کہتے ہیں دیکھو برہمچاری گرہست وانپرست اور سنیاس دیکھو دونوں کو جوڑنا تو گیان ہم نے برہمچاری کا کیا مطلب ہے کی دونوں پرکار کی گیان پراپٹ کرنا ہے برہمچاری آشرم آشرم کا مطلب ہے آشرے برہمچاری کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس سمیں کون سا پرشارت کرنا ہے کون کون سے کاری کرنے سب سے پہلا صحیح گیان پراپٹ کرنا ہے تو باہر گیان تو ہمیں یونیورسٹی کالیج سے مل گیا اور آنتر ایک گیان یہ ہم کون ہیں اس کا ہمیں گیان ہم نے پراپٹ کیا تو پرانے سمیں میں جو گرکل ہوتے تھے وہ یہ بھی سکھاتے تھے کہ بھائی اب تم دوسرے جیون میں جا رہے ہو کون سے جیون میں پاریوار ایک جیون تو پریوار کے جیون میں کیا ہوگا آرث تو لانا ہوگا آرث اور کام دونوں آئیں گے اچھاؤں کی پورتی بھی آئے گی اور دھن کا اپارجن بھی ہوگا تو برہمچاری سے ہم گرہست میں جانے کے لیے بڑے اچھے اچھے سوٹر دیئے ہوئے ہیں کہ برہمچاری کو سمجھایا جاتا تھا بچوں کو کہ دیکھو اب اٹھارہ انیس بریس سال کے ہو گئے اب تمہارا دوسرا جیون ہے تم دھن کی پراپٹی بھی کروگے کام واسنہ کی بھی پورتی کروگے پاریوارک جیون بھی چلا ہوگے تو یہ ساری چینوں کا گیان اس میں دیا جاتا تھا تو دیکھو برہمچاری آشرم میں ہماری اچھا کیا تھی گیان کی پراپٹی تھی تو ایک بڑا تو جب گروکل سے گیان پراپٹ کرنا پورا ہو گیا اور اس سمیں کیا ہوتا تھا اس سمیں گروہ کہتا تھا لاؤ دکھنا اتنا سیکھا ہے اب دکھنا دو تو دکھنا کا جو دکھنا کی جو ریتی چلی آئی ہے وہ اس سمیں سے چلی تھی اب دوسرا کیا ہے دھرم کے بعد ارث اور کام ارث دھن دھن کسی بھی پرکار کا ہو گاڑی ہو پیسہ ہو جسے ہم پریوار کو چلا سکیں تو وہ ہم گرہست آشرم میں جائیں تھی گرہست آشرم کے بعد وان پرست وان پرست کا کیول اتنا مطلب ہے کی وان کا مطلب ہے جنگل جنگل کا مطلب ہے ایکانت ایکانت کا مطلب ہے کی ایکانت میں جیون کے وشائے میں منتنا سپشٹ ہونا بدھی کے دوارہ بدھی کے دوارہ سپشٹ ہو جائیں سندے رہت گیان ہو جائے کہ جیون کا پرمودش کیا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھنا تو اُدھر کیا تھا دھرم ارث کام اور اس کے چوتھا کیا ہے موکش تو وان پرست کیا ہے موکش کی تیاری آج کل کے سندر میں ہم سمجھ لیں دھیان کی تیاری سدھانتوں کو سمجھ کے سارے ستروں کو ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم دھیان کی تیاری کریں دھیان میں کیا دھیان کا لکش کیا ہے گیان کی پرابتی کس کے گیان کی پرابتی سو گیان کی پرابتی سو گیان کی پرابتی سے کیا ہوگا موکش میں اور اس کے وان پرست کے بعد سنیاس تو سنیاس کی ایک سندر پریبھائشہ کرشن نے دھی ہے کارم سنیاس کارم سنیاس کا مطلب کی جو تم یہاں پر ہو جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو اس کو اور دکشتہ سے یگتہ سے کرو اکثر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سنیاس کا مطلب ہے گیروے کپڑے پہنے ڈاٹ کام لگا دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا کرشن نے بالکل نہیں کہا کرشن نے کہا ہے کرم سنیاس تو کرم سنیاس کا مطلب کرم یوگا کرم یوگا کا مطلب کی ہمیں اب سادھنا کرنی ہے جس سے کی من ہمارا ان چھے شکتروں سے اوپر اٹھ جا بس اپنے اندر ان چھے شکتروں سے اوپر اٹھ گیا تو ہم سنیاسی ہوگی اب یہ روپ ریکھا جب ہم نے سمجھ لی تو ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ چار طرح کی اچھاؤں کی پورتی جیون کے ہر ایک سطر پر کرنی چاہیے دھرم بچپن میں ہی برمیچر آشرم یعنی برمیچر آشرم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی پرتی دن کم سے کم ہم آدھے گھنٹے ایک گھنٹے اپنے جیون کو اس بیان کی پرابطی میں لگائیں آج کے سندھر میں سمجھ لیں گرکل تو نہیں جا رہے ہماری عمر بھی الگ ہو گئی دوسرا ارث اور کام تو دھنکی پرابطی اور کام باسنا اس میں ہم دیکھیں کہ کون کون سی اچھائیں ہیں جن کی پورتی کرتے سمیں کسی بھی پرکار سے وہ چھے شکترو ہمارے من میں پرویش نہیں کرتے بس اتنا سمجھنا اتنا دھیان رکھنا ہاں اس کی چرچہ اور ہم گہرائی سے آگے کریں گے ایک ایک ستر کو سمجھستے ہو گئے تو دو باتیں ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کی جیون کا پہلا سطر گیان پرابطی کے لیے رکھنا چاہیے دوسرا پاریوارک جیون ہے بیب سائک جیون ہے پروفیشن ہے جوگ ہے کیریئر ہے اس پر دھیان دینا ہے تیسرا جیون وانپرس ایک آنٹھ میں دھیان بھی نہیں کرنا دھیان کرنے کی تیاری کرنی منن کرنا شرون من گرودیو کہتے تھے نا ویچار کرو ویچار کرو تو وہ منن کا پارت ہے ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے ویچار کرو ویچار کرو تو وہ ویچار کرنا من میں ہم ویچار کریں کہ جیون کا یہ جو پرمد جو گیان ہم نے پہلے لیا تھا اس گیان کو اور گہرائی سے سمجھیں اتنا سمجھیں کہ بدھی کے اندر سندےہ رہت گیان ہو جائے اور بدھی یہ پشت دیکھ لے کہ جیون کا پرمدش کیا ہے اور سنیاز میں یہ سمجھو آج کل کے جیون میں ہمیں دھیان میں پرویش کرنا اب اس کو چوبیس گھنٹے میں ہم کیسے اپنا سکتے تو دو طرح کی جیون کو بلکل نہیں چھوڑنا ایک تو گیان کی پرابتی اور اس گیان کے اوپر منن جو وان پرست ہے ادھارن کے لیے کہیں کہ برمشری کا ادھش ہے اس گیان کی پرابتی باہے گیان بھی ہو آنترے گیان بھی ہو اسی لئے کئی بار میں نے کہا کہ اگلا سٹیپ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ سمجھو اور اس کے اوپر منن کرنا وان پرست والا اور اس میں جیادہ سمیں نہیں لگتا ایک سے ڈیرھ گھنٹے پرتی دن اگر ہم ان دونوں اچھاؤں کو جیون میں ہمیشہ ساتھ رکھیں پرتی دن ساتھ رکھیں اور ان دونوں اچھاؤں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے پاریوارک بے وسائق جیون کو جیئے تو جی ان میں پرسنت آ جائے گی ہمیں پتا رہے گا کی کب کونسی اچھا ان چھے شطروں کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں اور کب کونسی اچھا کی پورتی بڑے آرام سے ہو جاتا ہے کلی کہا کی میں یہ بھوجن بنا دوں ان کا بنا دوں کیسا لگا ان کا بہت اچھا لگا تو من سجد تھا کیوں سجد تھا بھوجن کرنا کس لیے پورجہ شریف کے اندر آتی رہے یہ جیون چلتا بس نہیں نہیں آج تو تم نے یہ نہیں بنایا تو یہ منم کرنے سے ہمیں پتا لگے تھا اسی پرکار بیبسائی میں باؤس نے کچھ کہا تو ہم نے اپنے من کو اتنا تیار کرنا ہے کہ تو ہم راگ اور دویش سے پربابت نہ ہوں اگر اس نے بہت زیادہ اپریسییشن دیا تو اس سے بھی زیادہ ہم پھول کے کپا نہیں ہوئے کیوں اگر کپا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا لوگ کی پرورتی آگے بڑھے گی کہ کل بھی یہ باؤس مجھے ایسا ہی کہے ہاں باہر سے ہم نے کہہ دیا باہر ہم نے سارا بہت بہت دھنیواد آپ کا کہ آپ نے میری پریشن سا کہ میں اسی طرح سے کام کرتا رہوں گا پر اندر من کو نہیں لگایا اسی برکار سے باؤس نے اگر ڈانٹ دیا نکال دوں گا تو پھر اندر من میں دویش اتپن ہو گیا وہ دیگوا گیا تو وہاں پر بھی اپنے من کو شانت رکھنا ہے وہی سنیاس کی پرپریہ ہے اسی کو ہم کہیں گے نا نہیں ٹھیک ہے سر میں آگے سے بالکل صحیح کام کروں گا آپ نے جیسے کہا میں اور گیان پر آپ کروں گا اور کروں گا بالکل ٹھیک کروں گا اتنا کہہ کے من میں نہیں لگایا کسی کے کسی باؤس نے میرے کو جیون دیا ہے کسی باؤس نے مجھے یگتہ دی ہے ایک طرف عادر ہم کریں گے سماج میں رہنے کے لیے اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی منن کرنا ہوگا کہ جیون میں جیون کو چلانے والی جو سکتا ہے وہ اوپر ہے اس نے جیون دیا ہے تو یہ ساری بیوستائیں وہ کرے گا ہی اس کے لیے کوئی اپائے دیں تو اس کو بار بار سننا ہے سمجھنا ہے جس سے کی ہم اور آگے اس کے پڑی